دوستو اس وقت کی بہت بڑی خبر نکل کر سامنے آ رہی ہے جہاں پر دوستو دلی کیپٹلز کو ہرا کر ممبئی انڈینز کے ٹیم نے رچا اتحاس اس کھلاڑی کو ملا مین آف دہ میچ کا اوارڈ ہیلو دوستو سوگتھے آپ سبی کا پھر سے ہماری یوٹیوب چینل کرکیٹ دیکھو جی میں دوستو آج کے اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتانی والے ہیں کہ ایپیل دوہزار بیس کا ایک آنوہ مقابلہ دلی کیپٹلز اور ممبئی انڈینز کے بیچ کھیلا گیا اور دوستو اس مقابلے کو ممبئی انڈینز کے ٹیم نے شاندار طریقے سے جیت لیا جی ہاں دوستو ممبئی انڈینز کے جیت کے بعد کون سے کھلاڑی کو مین آف دہ میچ کا اوارڈ ملا ہے ساتھی میں اس مقابلے کا پورا بیورہ آج کے اس ویڈیو میں ہم آپ کو پوری طرح سے وستار سے بتائیں گے لیکن اس سے پہلے دوستو اور آپ بھی ممبئی انڈینز کے جیت کو لے کر خوش ہو تو اس ویڈیو کو ایک لائک ضرور کریں دوستو آج کے اس ویڈیو کا لائک ٹارگیٹ صرف دوہزار لائک کا ہے تو دوستو ابھی کے ابھی اس ویڈیو کو ایک لائک ضرور کریں اور دوستو اس ویڈیو کو انت تک ضرور دیکھیں تو چلیے دوستو بینہ وقت گوائے ہم اس ویڈیو کو شروع کرتے ہیں دوستو آئی پیل دوہزار بیس کا ایک کونوہ مقابلہ دلی کیپیٹلز اور ممبئی انڈینز کے بیچ کھیلا گیا جیہاں دوستو یہاں مقابلہ دوبئی کے انٹرنیشنل کرکیٹ سٹیڈیم میں کھیلا گیا اس مقابلے میں ممبئی انڈینز کے کپتان کیرن پولارڈ نے ٹوچ جیتا اور پہلے گین بازی کرنے کا فیصلہ لیا دوستو ٹانس ہار کر پہلے بلے بازی کرنے اتری دلی کیپیٹلز کی ٹیم کی شروعات کافی زیادہ خراب رہی جیہاں دوستو دلی کے سلامی بلے بازوں نے کچھ خاص پردشن نہیں کیا اور جلدی ہی پویلین لوڈ گئے دوستو دلی کے ٹیم نے پہلے چھے اہور کے پاور پلے میں دو ویکیٹ کے نقصان پر بائیس رن بنائے دوستو سلامی بلے باز پرتوی شو ماتر دس رن بنا کر ٹرینٹ بول کی گین پر چلتے بنے تو وہیں پر دوستو شکر دھون بھی بینہ خاطہ خولی ہی پویلین لوڈ گئے اس کے بعد دوستو دلی کے پاری کو کپتان سریہ سیئر اور ویکیٹ کی پر بلے باز ریشب پنتر نے سنبھالا جیہاں دوستو ان دونوں ہی کھلاریوں نے 35 رنوں کی چھوٹی سی ساجیداری کی جیہاں دوستو اس کے بعد یہاں پر کپتان سریہ سیئر نے اپنا ویکیٹ گواں بیٹھے دوستو سریہ سیئر نے 29 گیندوں میں 25 رن بنائے اس کے بعد دوستو مارکس ٹوینیز بھی دو رن بنا کر پویلین لوڈ گئے دوستو ریشب پنتر نے دھیمی پاری کھیلتی ہوئے 24 گیندوں میں 21 رن بنا کر پویلین لوڈ گئے اس کے بعد دوستو دلی کی ٹیم لڑکڑا گئی دلی کا کوئی بھی کھلاڑی میدان پر ٹکنے کا نام نہیں لے رہا تھا اور اپنے ویکیٹ پر ویکیٹ گواںتے جا رہا تھا جیہاں دوستو اس طرح سے دلی کی ٹیم نے 20 اوہر کی پاری میں 9 ویکیٹ کے نقصان پر 110 رن بنایں دوستو 111 رنوں کے لکش کا پیچھا کرنے اتری مومبئی انڈیز کی ٹیم کی شروعات شاندار رہی جہاں دوستو مومبئی انڈیز کی سلامی بلے بازو نے ٹیم کو شاندار شروعات دلائی مومبئی کے ٹیم نے پہلے 6 اوہر کی پاورپلے میں بینا کوئی ویکیٹ گواںتے 38 رن بنایں دوستو مومبئی انڈیز کی ٹیم نے پہلے 10 اوہر میں بینا کوئی ویکیٹ گواںتے 68 رن بنائیں پہلے ویکیٹ کے لیے کونٹن ڈی کوک اور اشان کشن کی بیچ 68 رن کی بہترین ساجداری دیکھنے کو ملے اس کے بعد دوستو کونٹن ڈی کوک نے شاندار طریقے سے بلے بازی کرتی ہوئے 28 گیندوں میں 26 رن بنا کر آؤٹ ہو گئے دوستو اشان کشن ایک طرف سے توفانی بلے بازی کر رہے تھے اور مومبئی انڈیز کی ٹیم کو جیت کی دہلیز پر لے کر جا رہے تھے دوستو اشان کشن نے شاندار طریقے سے بلے بازی کرتی ہوئے 47 گیندوں میں 3 چھکوں کی مدد سے 72 رن بنا کر ناباد رہے تو وہیں پر دوستو سوریو کمال یادو بھی 12 رن بنا کر ناباد رہے اس طرح سے دوستو مومبئی کے ٹیم نے 14 دشم لفظ 2 اوہر میں ایک ویکیٹ کے نقصان پر 111 رن بنائیں دوستو مومبئی کے ٹیم نے اس مقابلے کو دو ویکیٹ سے جیت لیا اور پوائنس ٹیبل میں دو انک بھی پرابت کر لیے چلیے دوستو اب بات کرتے ہیں مومبئی انڈیس کی جیت کے بعد کون سے کھلاری کو مین آب دمیچ کا اوارڈ ملا ہے تو چلیے دوستو پوری وستار سے جان لیتے ہیں دوستو مومبئی انڈیس کی جیت کے بعد یہاں پر مین آب دمیچ کا اوارڈ اشان کشن کو دیا گیا ہے جہاں دوستو آج کی اس مقابلے میں اشان کشن نے بہتی شاندار طریقے سے بلے بازی کرتے ہوئے مہ 47 گیندوں میں 3 چھکوں کی مدد سے 8 چھکوں کی مدد سے 72 رن کی بہتری ناباد پاری کھلی ہے جس کی وجہ سے مومبئی انڈیس کی ٹیم کو جیت ملنے میں کافی زیادہ آسانی ہوئی ہے ایسے ہم دوستو اشان کشن کو آج کی اس مقابلے میں من آب دمیچ کا اوارڈ دیا گیا ہے حالانکہ دوستو آج کی اس مقابلے میں ٹرینٹ بول اور جسپید بومرہ نے شاندار طریقے سے گیند بازی کرتے ہوئے ہر کسی کا دل جیتا ہے جہاں دوستو ٹرینٹ بول نے 4 اوہر میں 21 رن دے کر 3 وکیٹ لیے ہیں تو وہیں پر جسپید بومرہ نے بھی 4 اوہر میں 17 رن دے کر 3 وکیٹ حاصل کیے ہیں دوستو ایسے میں آپ کو کیا لگتا ہے کون سے کھلاری کو من آب دمیچ کا اوارڈ ملنا چاہئے تھا اس کا جواب ہمیں کمیٹ بوکس میں ضرور دے سادیم دوستو اس ویڈیو کو ایک لائک ضرور کریں اس ویڈیو کو زیادہ زیادہ شیئر ضرور کریں دوستو مومبئی انڈیز کے فین ہو تو دوستو اس ویڈیو کو ابھی کے ابھی لائک کر کے شیئر ضرور کریں تو چلیے دوستو آج کی اس ویڈیو